جگہوں کے اندر مقامات کے اندر اگر اللہ نے عزت بخشی ہے وہ بھی الگ الگ جگہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیاری سی حدیث ہے لا تشد الرحال الا الہ الا ثلاثتی مساجد میں ایک پیغام آج میرے جمعہ کا عنوان ہے پیغام حج ایک ایک پیغام میں دیتا جاؤں گا جی میسیج اس سے نکلنے والا جو میسیج ہے اسے میں دینے کی کوشش کروں گا یہ ایک پہلا پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الہ الا ثلاثتی مساجد سواری باندھی نہیں جائے گی سفر کا ارادہ عبادت کی نیت سے نہیں کیا جائے گا میرے لفظوں کو سمجھئے گا سفر کا ارادہ عبادت کی نیت سے عبادت کی نیت سے نہیں کیا جائے گا مگر صرف تین مسجدوں کی طرف آپ جا سکتے ہیں اس کی طرف سواری باندھی جا سکتی ہے دکٹ لے کر سفر کیا جا سکتا ہے سبحان اللہ ایک مسجد اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام کونسی کونسی مسجد الحرام حرمت والی مسجد سبحان اللہ بیت اللہ کہیں اللہ نے اس کا نام یہ دیا ہے بیت اللہ اللہ کا گھر سبحان اللہ اردو زبان والے کہتے ہیں خانِ کعبہ جی خانِ کعبہ سبحان اللہ اس کی طرف اس مسجد کی طرف ہم جا سکتے ہیں عبادت کی نیت سے سبحان اللہ پہلا ہے دوسرا بہت سارے لوگ ہج کر کے مدینہ گئے بغیر واپس آتے ہیں ان کی ضرورت ہے ہج کا تعلق مدینہ سے کچھ بھی نہیں ہے ہج کا تعلق مدینہ سے کچھ بھی نہیں ہے اگر مدینہ سے ہج کا تعلق ہوتا تو پھر اللہ کی رسول مدینہ چھوڑ کر مکہ ہج کرنے کے لئے کیوں آتے ہیں آج ہزاروں لوگ مدینہ سے سفر کر کے مکہ ہج کرنے کے لئے کیوں آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کیوں آتے ہیں بھائی ہچکا ہنڈرڈ پرسنٹ تعلق مکہ سے ہے مکہ سے ہے جیاد رکھیں الگ الگ فضیلتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں مت بنائیے دریئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولنے سے دریئے اس لئے کہ یہ ٹھکانہ جہنم میں بنانے کے برابر ہے دوسری مسجد اگر کوئی جا رہا ہے مدینہ کی طرف وہاں جانے کا مقصد یہ ہو کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ دماغ میں نیت یہ ہو جیہاں وہ مسجدی میری مسجد اللہ کی نبی اسی لئے یہ حکم دیا گیا ہے اب جب جائیں گے سب سے پہلے اگر نماز فرض چل رہی ہے وہ پڑھ لیجئے اگر فرض نہیں چل رہی ہے دو رکھت تحیت المسجد پہلے پڑھیں گے آپ بعد میں آپ قبر کے پاس جائیں گے بعد میں آپ سلام پڑھیں گے پہلا تمہارا مقصد نیت ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے یہ سکن مسجد ہے اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے کتنی نمازوں کا سواب ہے وہاں ایک نماز مسجد النبوی میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو کتنی نمازوں کا سواب ہے کتنی نمازوں کا سواب ہے جی پھر لخمہ دو مولی صاحب کو جمعہ کا خدبہ ہے تراوی کے بعد کا درس نہیں ہے میں ہی بولتا ہوں ایک ہزار ایک ہزار کتنا ایک ہزار اب منطق بولنے والے منطق سمجھتے ہیں کسے بولتے ہیں منطق مدرسوں میں یہ پڑھائی جاتی ہے یہاں دعا آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یہاں آگ لگی ہوئی ہے آگ نظر نہیں آ رہی دعا دیکھ کر سمجھ لو آگ نظر آ رہی ہے یہ میں منطق کا شراطی آپ کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں اللہ کی رسول کی ایک دوسری حدیث کو لے کر آتے ہیں اے اللہ نبی کریم صلی اللہ نے دعا مانگی اے اللہ تُنہیں مکہ میں جتنی برکت رکھی ہے مدینے میں اسے ڈبل کر دے سامنے لاکر یہ کہتے ہیں اگر وہ برکت نمازوں میں لے کر جائے مکہ میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے تو مدینے میں ڈبل ہے کیا دماغ ہے دیکھو سبحان اللہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میری اس مسجد میں ایک ہزار ہے مگر آج کے علماء کا کچھ علماء کا سارے نہیں ہیں کچھ علماء کا یہ دماغ ہے ڈبل ہوتی ہے ہر چیز مکہ سے مدینے میں اس لئے یہاں دو لاکھ ہے اللہ عز و جل ہدایت عطا فرمائے تیسری مسجد بیت المقدس ہے جہاں پانسو یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے ان تینوں مسجدوں میں سب سے نمائع اگر کوئی جگہ ہے پہلے میں اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں جو لوگ گئے ہیں اگر غلطیاں وہاں ہوئی ہیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ ان کی عبادتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے جو نہیں جا سکے ہیں اللہ عز و جل ان کو اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرے ہمیشہ ہمارے استاز محترم انتقال ہو گیا فضلت الشیخ حفظ الرحمن صاحب عظمی عمری مدنی رحمہ اللہ اب تک میں حفظہ اللہ کہتا تھا اب میں ان کو رحمہ اللہ کہتا ہوں وہ ہمیشہ کلاس میں ایک لفظ کہا کرتے تھے جس قبلے کی طرف پانچ مرتبہ ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اللہ زندگی میں ایک مرتبہ اس میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بڑے لوگوں کے الفاظ بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے الفاظ بھی بڑے ہوتے ہیں جس قبلے کی طرف پانچ مرتبہ رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اتنی طاقت عطا فرمائے جو بھی ہیں اللہ چاہے گا تو کسی کو بھی اللہ طاقت دے دے گا نیت مضبوط کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی